السلام علیکم کیسے ہیں جی تمام ویورڈز آج آپ سے شیئر کروں گی میں نان پکوڑوں کی ریسپی بہت ہی زبردست اور ریزی نان پکوڑوں کی ریسپی ہے تو سب سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میری آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے اور میرے چینل کو لائک کریں اور شیئر کریں تو چلیں جی میں بتاؤں گی آپ کو نان پکوڑے آج ہم کس طرح سے ریڈی کریں گے تو آپ نے یہ پکوڑے ضرور رمضان بنانے ہے اور اپنی افتاری کے مزے کو دوبالہ کرنا ہے بہت ہی زبردست اور مزے کی ریسپی ہم ریڈی کریں گے تو اس کو سٹیپ بائی سٹیپ آپ اسی طرح فالو کریں گے تو آپ کی ریسپی بہت زبردست بنے گی اور سب آپ کے جو ہے ناغن گانے لگ جائیں گے تو چلیں جی یہاں پہ ہم بنانے جا رہے ہیں نان پکوڑے تو سب سے پہلے یہاں پہ جو ہمارے پاس انگریڈینٹس لی ہیں میں آپ کو بتا دیتیوں 100 گرام چاہیے آپ کو پان فلور 100 گرام آپ کو چاہیے بیسن اور اس میں جو سپائس جائیں گے تو سب سے پہلے ہے 1 ٹی سپون گرم مسالہ 1 ٹی سپون ایجوائن ہے پاودر لیا ہے ہم نے اور 1 ٹی سپون زیرا ہے اس کا پاودر کر لیا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ہے ریڈ چیلی 1 ٹی بل سپون 1 ٹی بل سپون دھنیا پاودر 1 ٹی بل سپون نمک اور چاہیے آپ کو 5 سے 6 عدد آلو چاہیے تو ان کو بوائل کیا ہے اور بوائل بھی اس طرح سے کرنا ہے آپ نے کہ نہ زیادہ یہ بہت زیادہ بوائل ہو جانے چاہیے نہ ہی بہت زیادہ کچھے ہونے چاہیے میڈیم سٹیج پہ ہو اور چاہیے فوڈ کلر تو اورنج فوڈ کلر چاہیے ہمیں تو چلیں جی اس کی میکنگ سٹارٹ کرتے ہیں ہم تو سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آلو جو ہم نے بوائل کیے تھے ان کو گریٹ کریں گے آپ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آلو آپ نے بہت زیادہ اوبالنے نہیں ہے بس ان کو میڈیم سٹیج پہ رکھیں گے اور اس طرح سے ہم تمام جو آلو ہیں ان کو گریٹ کر لیں گے تو یہ بہت ہی بلکل اتھینٹک کمرشل ریسپی آپ سے شیئر کر رہی ہوں تو ہم آج بنا رہی ہیں جسٹ فائف نان تو ان کی ریسپی میں آپ سے فائف نان کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں تو اس میں آپ کو کتنا سمان چاہیے تو سب سے پہلے آلو تقریباً آپ کو چاہیے تین سو گرام آلو لیا ہے یہاں پہ میں نے تو اتنے ہی آپ کو چاہیے پانچ نان کی ریسپی کے لیے تو بہت مزے کی اور زبردست آپ کی ریسپی بنے گی اگر آپ زیادہ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کی کوئنٹیٹی کو آپ ڈبل کرتے جائیں گے اور زیادہ بناتے جائیں گے سب سے ایزی جو ہے نا اس کا یہی ہے کہ آپ نے اس کی کوئنٹیٹی کو ڈبل کر لینا ہے تو مجھے یہاں پہ میں پانچ نان ریڈی کر رہی ہوں تو اس کی ریسپی میں نے آپ سے شیئر کر دیا تو آگے آپ نے کرنا ہی اگر آپ زیادہ بنانا چاہے تو کونٹیٹی کو ڈبل کر دیں گے تو چلیں جی یہاں پہ ہم اس کی جو ہے وہ ڈور ریڈی کر لیتے ہیں تمام چیزوں کو اس میں ایڈ کرتے جائیں گے تو مسالے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ان کو آپ اس طرح سے ایڈ کریں گے یہاں پہ جوائن ایڈ کرتی ہے زیرہ جائے گا اس میں اب جا رہا ہے اس میں گرم مسالہ نمک تو لاسٹ میں ایڈ کریں گے ہم اس میں گرم مسالہ تو اس طرح سے آپ نے ان کو اچھے سے مکس کرنا ہے بہت اچھے سے مکس کریں گے آپ ان کو تاکہ جو پاودر فارم میں یہ سب چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں گے تو اس میں ایڈ کریں گے ہم پانی پانی آپ نے تقریبا ہاف گلاس ایڈ کرنا ہے بہت زیادہ اس کو پتلا نہیں بنانا آپ نے تو جو اس طرح سے جو ہے نا اس کا بیٹر آپ نے بہت پتلا نہیں کرنا بس جسٹ نہ گاڑا ہونا چاہیے نہ بہت پتلا ہونا چاہیے اس طرح سے آپ اس کو ریڈی کر لیں گے تو لاسٹ میں اس میں ہم ایڈ کریں گے فوڈ کلر اصل میں جو ہم کمرشل ریسپی لیتے ہیں نا اس میں وہ فوڈ کلر ایڈ کرتے ہیں جس وجہ سے اس کا کلر بہت زبردست آتا ہے تو فوڈ کلر بھی آپ کا جاندار سا فوڈ کلر ہونا چاہیے سم ٹائم فوڈ کلر ہم لاتے ہیں اورنج کلر وہ اتنا مطلب کہ اچھا نہیں ہوتا تو دیکھیں تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کیا تو اس نے اتنا اچھا کلر لے لیا یہاں پہ تو لیں جی یہ بیٹر ہو گیا ریڈی تو اس طرح سے آپ نے یہ بیٹر اس میں اب جو ہم نے یہاں پہ آلو گریٹ کیے تھے تو مجھے یہاں پہ تھوڑا سا اور پانی اس میں ایڈ کرنا ہے تو تقریباً آپ اس میں ون کپ ہی بھر کے پانی کا ایڈ کریں گے تو چلیں جی یہاں پہ یہ ہے آلو ہم نے جو گریٹ کیے تھے اب یہی والا بیٹر جو ہے آپ نے اس میں ایڈ کر دینا اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے ایڈ کرنے کے بعد تو یہ ہے جی کمرشل ریشپی جس میں نان کو اس طرح سے ریڈی کیا جاتا ہے تو کوئی اس میں آپ نے دھنیا اور آلو اور جو ہیں گرین چلیز ایڈ نہیں کرنی اگر آپ ان کو کچھا اس طریقے سے ایڈ کر دیں گے نا تو سبزیاں پانی چھوڑیں گی اور پانی چھوڑنے کی وجہ سے ہوگا یہ ہے کہ آپ کا جو بیٹر ہے وہ بہت زیادہ پتلا ہو جائے گا جیسے ہی آپ اس میں نمک ایڈ کریں گے تو آپ نے اور چیزیں ایڈ نہیں کرنی ہاں اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو گرین چلی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے آنان لے لیا ہے گرین چلی اس طرح سے آپ ایڈ کریں گے کہ کھوٹ کے ایڈ کریں گے آپ ان کو کٹ کر کے نہیں ایڈ کریں گے تو لیں جی اب یہاں پہ ہے جی مینگ چیز ہم نے کرنا کیا ہے نان پکوڑا بنانے کیلئے سب سے پہلے ہاں پہ ایک بول میں پانی لیا اور اس طرح سے ہلکا ہلکا سا ڈپ کریں گے بہت زیادہ آپ نے نان کو پانی میں ڈپ نہیں کرنا نہیں تو نان ٹوٹ جائے گا تو اس طرح سے آپ یہ جو بیٹر ہے اس کے اوپر لگائیں گے بیچ میں نہیں اپنے کٹوڑے کے نان کو ڈال کے تو باہر نکالنا نہیں تو نان ٹوٹ جائے گا ہاتھ کے اوپر رکھ کے آپ اس طرح سے بیٹر لگائیں گے سارا تو دیکھیں کتنا ماشاء اللہ بھی یہ پکا نہیں ہے تو پہلے ہی اس کا کلر اتنا اچھا لگ رہا تو یہاں پہ آئل گرم ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو فرائے کرنا سٹارٹ کریں گے اس طرح سے آپ نے اس کو اس میں چھوڑ دینا ہے تقریبا جو ہے ون منٹ کے بعد آپ نے اس کی سائٹ کو چینج کرنا ہے تو بلکل بھی دیکھیں اب یہاں پہ جو ہم نے اس کے اوپر مسالہ لگایا ہے وہ نہ تو اتر رہا ہے نہ سائٹ پہ جا رہا ہے نہ بکھر رہا ہے تو نہ ہی ہمارا جو آئل ہے وہ بلکل خراب ہو رہا ہے تو بہت ہی زبردست جو ہے نا یہ فائف نانس کی ریچپی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں تو اس طرح سے تقریبا جیسے ہی اس کا ون منٹ ہوگا تو اس کی سائٹ کو ہم چینج کر دیں گے تو سٹارٹ میں جو ہے یہ تھوڑا آپ کو نرم فیل ہوگا لیکن آہستہ آہستہ جیسے یہ پکتا جائے گا تو یہ کرسپی ہونا سٹارٹ ہو جائے گا جیسے یہ کرسپی ہوگا تو ہم اسے نکال لیں گے تو لینج اس کی سائٹ کو چینج کریں گے اور میں آپ کو دکھا دوں گی ساتھ ساتھ کے دیکھیں بلکل بھی جو اس کا بیٹر ہے وہ نہیں اتر رہا ہے اس کے اوپر سے آپ نے اس کو اس طرح سے ہی ریڈی کرنا ہے تو اس طرح سے دیکھیں ماشاءاللہ انان بلکل فول ٹائم گریسپی ہو چکا ہے تو اب جو ہے اس کا ٹائم آ گیا کہ ہم اسے باہر نکال لیں گے تو اس رمضان آپ نے یہ پکوڑے ضرور بنانے ہیں آپ چاہیں تو اسے نکالنے کے بعد کٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے ان کو بلکل بھی کٹ نہیں کیا مجھے اس طرح سے اچھے لگے تو کٹ کر کے بھی آپ ان کو رکھ سکتے ہیں ٹرائنگل شیپ میں تو چلیں جی ہم اپنا نیکس ٹران بھی فرائے کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتی جاؤں گی کہ آپ نے فرائے اس کو کس طرح سے کرنا ہے فرائے آپ اس کو سلو فلیم پہ ہی کریں گے بہت زیادہ ہائی فلیم پہ نہیں کریں گے تو دیکھیں جی یہ تھی ہماری کمرشل ریسپی جو آج میں نے آپ سے شیئر کی ہے اگر میل ریسپی آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتایا کیجئے اور جب آپ کمنٹس کرتے ہیں تو یقین کریں بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم جو محنت کر رہے ہیں آپ سب لوگوں کو پسند بھی آ رہا ہے تو اچھا لگتا ہے تو آپ تھوڑی سی تعریف کر دیا کیجئے انسان کا دل بڑا ہو جاتا ہے تو اس طرح سے اچھا بھی لگتا ہے کہ ہماری ویورز ہماری ریسپیز کو پسند کر رہے ہیں تو کینڈلی ضرور لائک کیا کیجئے شیئر بھی کیا کیجئے اور ہمیں کمنٹس میں بتایا کیجئے کہ آپ کو کس طرح ہماری ریسپی لگی ہے بہت مشکلوں سے سرچ کر کے آپ تک ہم یہ ریسپیز لے کر آتے ہیں تو دیکھیں جی اب ہمارا تھرڈ نان جو ہے فرائے ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے تو بہت ہی مزیدار اور زبردست نان پکوڑے یہاں پہ ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں تو بچوں کے لئے بہت زبردست ریسپی بچے بہت پسند کرتے ہیں بارش کے موسم میں ان کو بنائیں بہت ہی مزیدار اور زبردست لگتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے آپ بنائیں سموسوں والی چٹنی میں نے آپ سے پہلے بھی شیئر کی تھی اور میں ڈسکریپشن باکس میں بھی منشن کر دوں گی آپ ڈسکریپشن باکس سے جا کے لے سکتے ہیں ریسپی بہت ہی زبردست اور مزیدار کی چٹنی بندی ہے وہ تو آپ نے ضرور جو ہے اس کے ساتھ وہ چٹنی بنانی ہے کیچپ کے ساتھ اس کو ٹرائے کرنا ہے تو لیں جی ہاں پہ تھرڈ نان بھی ہمارا بلکل اچھے سے فرائے ہو چکے اور دیکھیں کتنے اچھے سے کرسپی ہوئے ہیں اور اس کا ایک یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو کھانے کے لیے توڑیں گے نا تو یہ بلکل بھی جو ہے نا اس میں نا وہ نہیں ہوگا کہ اکثر جو ہے نا وہ الاسٹی سی ٹی سی پیتا ہو جاتی ہے ٹوٹتے ہی نہیں ہیں نان تو بہت ہی زبردست پکنے کے بعد یہ کرسپی نرم اور کرسپی بھی ہوتے اور یہ نرم بھی ہوتے ہیں دیکھیں کتنے مزیدار اور زبردست ہمارے نان جو ہیں وہ ریڈی ہیں آپ نے بھی اس ریسپی کو ضرور ٹریک کرنا ہے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ